بہت بڑا علمیہ ہے کہ ایک طرف یعنی کرونا وائرس سے لوگوں کے کاروبار بند ہیں معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے خوف و حراس ہے اور پھر علاج کے طور پر ازان جس سے برکت ہے رحمت ہے مسئبتیں ٹلتی ہیں رزق میں اضافہ ہوتا ہے رب راضی ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انعیت ملتی ہے آخرت کے لحاظ سے نیکیوں کا جو بینک بیلنس ہے بنتا ہے لیکن پھر بھی یہ کیسی قوت ہے کہ جس کو یہاں بھی احتجاج کا سوجہ ہے کہ ازانے کیوں پڑی جا رہی ہیں علماء نے مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑ جاؤ اور ازانے دو اجتماعی ازانے دو تاکہ یہ وبا اللہ ہم سے اٹھا لے پیارے بھائی سنت پہ عمل کرو گے تو اللہ راضی ہوگا سنت کے راستے کو چھوڑ کے بداعات کو اپناو گے تو اللہ نراض ہوگا کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ مصیبت آنے پر اجتماعی ازانے دی جائیں چھتوں پہ چڑا جائے کچھ لوگ قبروں پہ جا کے ازانے دیتے ہیں کوئی سحلاب کے آنے پہ ازانے دیتے ہیں کوئی مختلی موقعوں پہ ازانے دیتے ہیں کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے تو اس لئے اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آئیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دین میں نئے کام کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا بلکہ اللہ اور نراض ہوگا اس کو جو بدت کہہ رہا ہے وہ ہمیں بتائے تو صحیح کہ وہ کن سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں مندر اور گرجے بنا کر مدی کو ایواڈ پہنا کر اور ٹرمپ کے سامنے اپنے آداب بجا کر وہ کون سی سنتیں ادا کر رہے ہیں اور اس پر جو امت عمل کرتی آئی ہے اس کے مقابلے میں انہیں شرم نہیں آتی کہ یہ بدت ہے یہ پھلا ہے جبکہ اپنے گھر کی انہوں نے کبھی تلاشی نہیں لی یا وہاں کے لیے شریعت کی آواز بلند کرنا اس کو جہازی نہیں سمجھتے اور صرف ایمان برریال و الدولار کی صورت میں وہ اپنی زندگی جو ہیں وہ بسر کر رہے ہیں تو اس میں یہ حقیقت بھی آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں چلو آلہ حضرت کا میں نام لیتا ہی جاؤں گا تو ان پر تو ایک بجلی گرے گی پتاوہ شامی کا البحر الرائق کا نام سنتے ہی ان کے لیے بڑے مسائل بن جائیں گے امام ابن قیم الجوزیہ الوابل السیب من الکلم قیم اس سے انہیں حوالہ پیش کر رہا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے تھری بات اب یہ میں فائنل لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ بھی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے آگے تو کئی قسمیں ہیں کہ دعوے کے ساتھ ہے بھی یا نہیں بھی برہا جو بھی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ازان ایک ذکر ہے اس پر محققین نے تو بڑا جامع ذکر کہ اس میں اقائد ہیں اعمال ہے دنیا کے لیے ہے آخرت کی فلاہ ہے یعنی اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا کہ جس میں بار بار اللہ اکبر ہے اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا کہ جس میں شہادتین ہیں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی ہے اب یہ ذکر تو بالیقین ہے توصیف الرحمان بھی امید ہے کہ انکار نہیں کر سکے گا ہاں دوسری پاور جو ہے وہ شیطان وہ تو منکر ہے ہر چیز کا لیکن ہم نام نہیں بگاڑیں گے توصیف الرحمان انکار نہیں کر پائے گا اس کے ذکر ہونے کا اور جو ذکر ہے اگر اس نے کچھ منطق تھوڑا بہت مو مارا ہوتا شاید تو میرے لئے یہ بڑی آج آسانی ہو جاتی کہ یہ سغرہ ہے کہ ازان اللہ کا ذکر ہے اور جو بھی اللہ کا ذکر ہے اس سے دل کو اتمنان ملتا ہے یہ جو کبرہ ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ ازان پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے اب ذکر الہی کے لحاظ سے شریعت میں قیامت تک یہ لوگ اگر الٹے لٹک کے بھی سوچیں تو یہ اس کے لئے کوئی یہ پابندیاں نہیں بتا سکتے کہ ایک بجے کے لئے آیت علیدہ ہو رات میں ذکر کرنا تب جائز ہے کہ کوئی آیت ہو دن کے وقت تب جائز ہے کہ کوئی آیت ہو بلند پڑھنا تب جائز ہے علیدہ آیت ہو یعنی یہ جو نامی نیشن ہے ذکر کے لحاظ سے جو تقاضہ کرتے ہیں ہم سے یہ مختلف معمولات کے لحاظ سے تو ان سے اگر پوچھا جائے صرف توصیف اور رمان سے نہیں ان کی پوری مشینری سے حیت کبار علماء سے کہ مثال کے طور پر اب پاکستان میں گیارہ بجنے میں دس منٹ باقی ہیں ان سے یہ سوال کیا جائے کیا اس وقت ذکر الہی جائز ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کہیں گے جائز ہے تو ان سے کہو کہ کس دلیل پر جائز ہے کون سی آیت اگر وہ متلقا کہیں چونکہ آیتیں تو ساری متلق ہیں کسی میں بھی گیارہ بجے کا ذکر نہیں ہے تو پیش کر دے تو اس پر ہم ایک بجے ڈیڑ بجے پونے دو بجے جو کچھ بھی ہو گھر میں باہر جنگل میں سہرا میں مکان کی اندر مکان کی چھت پر یعنی مختلف اوقات مختلف موازے کے اندر ذکر کرنے کو ہم قرآن سے بھی ثابت کر سکتے ہیں حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں اور اسی لحاظ سے ہم ازانے بھی ثابت کرنے لیکن جس بیس پہ یہ ازانوں کو بیتت کہہ رہے ہیں اس بیس پہ تو پھر ذکر خدا کے لیے کوئی کم مز کم دس بارہ لاکھ آیات ہونی چاہیے تھی جن میں ہر ہر منٹ کا حکم ہوتا ہر گھنٹے کا ہوتا ہر جگہ کا ہوتا تو پھر ذکر جا کے جائز ہوتا ورنہ اپنے قانون کے مطابق تو یہ ذکر الہی پر تالے لگا چکے ہیں کہ جب تک معین جزی حکم نہیں ہوگا ان کے دین کے مطابق جائز نہیں ہوگا اگر اس پہ پورا عمل کر دکھائیں اور زہرک نہیں کر سکتے تو پھر اس ناقابل عمل دین کو ترک کریں وہ طریقہ پنائیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے جو امام احمد بن حنبل کا ہے جو امام تلانم کا ہے جو قرآن اور سنت کا طریقہ ہے اب انہوں نے جو ڈگر اپنائی ہوئی ہے اس کے مطابق اگر انہی سے پوچھا جائے یہ ایک بندے پر نماز کی فرضیت نہیں ثابت کر سکتے اور کیا دین ثابت کریں گے ایک بندہ جس کا نام غزن فر ہے وہ کہتا ہے کہ نماز مجھے بتاؤ مجھ پہ فرض ہے یہ کہیں گے فرض ہے وہ کہہ کہ قرآن سے ثابت کرو یہ پڑھیں گے اقیم السلاح وہ کہے گا یہ تو ہر کسی کی ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں مجھے قرآن کہے یا غزن فر فوردت علیک السلا تو پھر تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو انہوں نے ازانوں کو بدت کہا کہنے میں تو یہ لفظ آسان تھا اب اس کا خمیازہ انہیں بگت نہ پڑے گا اس پر قائم رہ کر دین کے لحاظ سے جو ان پر اعتراضات وارد ہو رہے ہیں ان کا جواب انہیں دینا چاہیے صرف یعنی کہ بدت کہہ اور مسجدیں ویسے بند کی ہوئی ہیں اور سب کچھ بند کر کے یہ فارغ ہو کے بیٹھ جائیں ہرگز ایسا نہیں ہے اب جو میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں ابن قیم نے یہ تو معنی کہ اذان ذکر ہے اور ابن قیم نے کہ ذکر کے سو فوائد ہیں فی ذکر نح و من میات فائدہ یعنی تقریباً سو اب ان میں سے میں صرف پہلے سات فائدے پڑھ رہا ہوں ذکر کے پہلے سات فائدے تو جو اذان کے خلاف اس نے گفتگو کی یا کوئی اور جو کرے گا یا کر رہا ہے جو ہم تک نہیں پہنچی ان کو ہم ذرا آئینہ دکھا رہے ہیں کہ یہ پہلے اپنے گھر کی تلاشی لو کہ جنہیں کچھ سمجھ بوج تھی ذکر کے مسئلے پر ان کی تشریحات تو پڑھو اذان ذکر ہے اور ذکر سے کیا ہوتا ہے یعنی اذان کا کیا فیدہ ہوگا احداہ انہو یطرد الشیطان کہ یہ ذکر شیطان کو دھتکارتا ہے عام ذکر بھی اور یہ تو سپیشل ہے دھتکارنے والا اذان والا ذکر پھر انہو یرد الرحمن رب کو رازی کرتا ہے اب جو بندہ شیطان کو دھتکار نہ چاہتا ہے وہ تو اذان کی خلاف رزی نہیں کرے گا اور جو رب کو رازی کرنا چاہتا ہے یرد الرحمن لوقان اسمہو توصیف الرحمن اذ ذکر یرد الرحمن ویترد الشیطان اسمہ وستمہ یا توصیف الرحمن اب تیسرا انہو یزیل الہم والغم ان القلب ذکر ہر قسم کے غم اندوں کو بگا دیتا ہے اور یہ امت چاہتی ہے اس وقت پھر انہو الرابیت انہو یعنی اس لئے انہ میں پڑھ رہا ہوں کہ کوئی انہ یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہے جملے کے شروع میں انہ پڑھنا چاہیے تھا تو یہ خبر بن رہی ہے الرابیت انہو اس لئے انہو پڑھا ہے انہو یجلب للقلب الفرح والسرور والبست کہ ذکر سے دل خوش ہوتا ہے ذکر کھینچ کے لئے آتا ہے دل کے لئے خوشی کو سرور کو اور تازگی کو الخامسہ انہو یقوی القلب والبدن یہ دل کو تقویت دیتا ہے اور بدن کو تقویت دیتا ہے یعنی عام ذکر بھی اور یہ تو بڑا اخص الخاص ذکر ہے ازان والا اب بندے کو حسلہ ہو یہ مقوی قلب نسخہ ہے کروڑوں حکیم ان کی ماجونے وہ قوت نہیں دے سکتی جو ازان دیتی ہے یقوی القلب والبدن دل اور بدن کو تقویت دیتی ہے ازان یعنی ذکر پھر اَنَّهُ يُنَوِّرُ الْوَجْهَ وَالْقَلْبَ ذکر چہرے کو پرنور کرتا ہے اور دل سے بھی اندھیرے دور کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ جسے پرنور چہرہ چاہیے وہ تو ازان کی مخالفت نہیں کرے گا اور جس کا مشہنی ابو اندھیرہ ہونا ہو تو ظاہر ہے کہ اس موتوے کا تو یہی صورتحال ہوگی کہ اسے یہ راج سے نہیں آئے گا کیونکہ یہ مسئلہ نور کا ہے یُنَوِّرُ الْوَجْهَ وَالْقَلْبَ اَسَّابِيَ اَنَّهُ يَجْلِبُ الرِّزْقَ کہ ذکر رزق کھینچ کے لے آتا ہے اب سو میں سے میں نے صرف سات بتائیں تو اب کیا کباہت ہے اگر یہ سات فید مسلمانوں کو آزل ہو جائیں اور گلی گلی محلے محلے نگر 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 شہر شہر بستی بستی یعنی بیماری بھی دور ہو جائے رزق میں اضافہ ہو جائے شیطان بھاگ جائیں رب راضی ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نایت آثر ہو جائے تو اس میں کیا کباہت ہے کہ ابھی یہ تاریخ شروع کر رہے تھے کہ وہ فوراً بیدت 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 والے شروع ہو گئے تو سوچنا چاہیے کہ حالات کیا ہیں کس وجہ سے یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کرتوت کے جس کی وجہ سے نیوم سٹی اور مندر اور گرجے اور پاک عرب مقدس پر یہود اور نصارہ کے گندے قدم اور پھر فضائوں میں جو وحج کی نورانیت والی فضائیں ہیں ان کے اندر فسق و فجور اور ان کے اندر یہ میوزک کا جو بارود بھرا جا رہا ہے یہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے جرائم پر پوری دنیا کو خمیادہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور ایسے ہی یعنی وائرس خواہ ادھر سے ہو کے آئے یا وہ ایران کی طرف سے ہو کے آئے ہمیں تو علاج درکار ہے اور علاج کے لیے یہ ازان جو ہے ایک مجرب نسخہ ہے